بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسیس اصد ایف ایسی میت پارٹ ٹو لیکٹر نمبر ترٹی میں آج ہم دیپرنسییشنز فائنڈ کریں گے ویڈ دی ہیلپ آف فسٹ پرنسیپل رول ایلین ایکس کا اور لاغ اے ایکس کا ٹھیک ہے ہم اس کی دیپرنسییشنز فائنڈ کریں گے کہ اس کا ڈیریویٹیوز کیا بنتا ہے بائی دی پسٹ پرنسیپل میترڈ سے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگ یہ جان لو کہ ایلین ایکس اور لاغ اے ایکس میں کیا فارق ہے تو ایلین ایکس ہمارے پاس جو ہے یہ نیچرل لاغ ہے اور یہ ہمارے پاس کامن لاغ ہے ٹھیک ہے اس کو نیچرل لاغ کہتے ہیں اور اس کو کامن لاغ کہتے ہیں تو میں اس کا ڈیپرنسییشن کس طرح پرائنڈ کروں گا اس کو ہم ٹرائی کریں گے فسٹ پرنسیپل میترڈ کی درہو اس کو کہتے ہیں فسٹ پرنسیپل میترڈ تو یہ ہمیں سب فوس کروں گا سب فوس ی اس ایکس اس ایکس اس ایکس مطلب میں لکھ دوں گا اس ایکس اس ایکس اس ایکس اس کو میں نے ایکویشن 원 کر دیا اب اس ایکس کی جگہ میں کیا پوٹ کروں گا اس ایکس کی جگہ میں ایکس پلس ڈیٹا ایکس لگا دوں گا کیوں لگا دنگا کیونکہ یہاں پہ کیا لکھا ہے اب آپ x بلس delta x لکھا ہے تو اس x کی جگہ اب میں کیا لکھ دوں گا x بلس delta x لکھ دوں گا تو جب اس x کی جگہ میں نے x بلس delta x لگا دیا تو x x ادھر بھی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ln x بلس delta x ہو جائے گا یہ ہمارے پاس second equation ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کیا پہ دیکھو یہ دونوں ویلوز آپ لوگ ڈاریک یہاں پہ اپورٹ کر سکتے ہیں پسٹ پرینسپل رولز میں جو ہمارے پاس پسٹ پرینسپل رول ہے وہ ہم اس طرح لکھتے ہیں یا جو دیویریشنز آف ڈیریویٹیز ہے اس کو دیویریشنز آف ڈیریویٹیز بھی اپ لوگ کر سکتے ہیں وہ ہم اس طرح لکھتے ہیں f فرائم x f فرائم x is equal to limit ڈیلٹا x approaches to 0 ویلو f of x plus delta x minus f of x divided by delta x ٹھیک ہے تو ادھر دیکھو ہمارے پاس کیا لکھا ہے ادھر لکھا ہے f of x plus delta x لکھا ہے یہاں کیا لکھا ہے f of x plus delta x لکھا ہے تو f of x plus delta x کی ویلو یہ ہے f of x plus delta x کی جگہ میں کیا پورٹ کروں گا میں یہاں پہ لکھ دوں گا limit delta x approach to 0 f of x plus delta x کی جگہ میں لکھ دوں گا ln x plus delta x minus اور f of x کی ویلو کیا ہے f of x کی ویلو ہے ہمارے پاس ln x تو ادھر میں کیا لکھ دوں گا ln x لکھ دوں گا divide by delta x ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس میں ہم سب سے پہلے سمبلیفیکشنز کر دیں گے پھر بعد میں ہم اس کا کیا لیں گے limits لیں گے تو اس میں میں کس طرح سمبلیفیکشنز کر سکتا ہوں یہاں پہ دیکھو یہ بھی ln ہے اور یہ بھی ln ہے اور دو روز سبٹریکشن میں ہے تو لاکھ میں ہم یہ rules پڑ چکے ہیں کہ اگر آ جائے گا ln لیں آپ اپ ایم منس لیں آپ یا آپ اس کو x کے دو لیں ایکس منس لیں وائی دو لاکھ سے اور وہ سبٹریکشن میں ہے تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں division form میں میں لکھ سکتا ہوں لیں ایکس بائی وائی تو یہاں پہ بھی two lns آ چکے ہیں تو according to this rules اس rules کے مطابق میں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں دلٹا ایکس اپروٹس ٹو زیرو ln میں کیا لکھ دوں گا x پلس ڈیلٹا ایکس ڈیوارڈ بائی x اور whole division کیا جائے گا whole division ہمارے پاس آ جائے گا ڈیلٹا ایکس آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ x ہم سپرٹ لکھ سکتے ہیں مطلب میں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں دلٹا ایکس اپروٹس ٹو زیرو ln x by x ڈیلٹا ایکس by x ڈیوارڈ بائی ڈیلٹا ایکس ٹھیک ہے تو یہ x اس x کے ساتھ کینسل ہوا اب میں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں وان ور آہ سوری limit ڈیلٹا ایکس اپروٹس ٹو زیرو وان ور ڈیلٹا ایکس ln ادھر کیا ہے گا ادھر آئے گا وان پلس ڈیلٹا ایکس by x ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کیا کروں گا یہاں پہ دیکھو میں یہاں پہ اس کے ساتھ x کو multiplied بھی کروں گا اور divide بھی کر دوں گا یہ میں آپ کو کہوں گا کہ میں نے q x کو multiplied کیا ہے اور divide کیا ہے تو یہاں پہ دیکھو اب میں اضافی step یہ کر دوں گا اس کے ساتھ multiplying and dividing by x اس کے ساتھ x کو multiplied بھی کرنا ہے اور divide بھی کرنا ہے تو جو multiplication والا x ہے وہ ادھر اس وان کے ساتھ لگ جائے گا مطلب ہم لکھ دیں گے limit delta x approaches to zero آ جائے گا جو division والا x ہے وہ میں اس طرح دوں گا وان ور x one ور x and to x divide by delta x اور پھر میں رکھ دوں گا ln one plus delta x by x ٹھیک ہے اب یہ جو x by delta x ہے یہ ln سے پہلے تو اس کو میں power میں لے جا سکتا ہو کیونکہ میں اس طرح لکھ سکتا ہو اگر ہمارے پاس ہو log x power m تو میں کیا کر سکتا ہو اس m کو میں یہاں پہ shift کر سکتا ہو میں لکھ سکتا ہو m log x اس طرح میں لکھ سکتا ہو اور اگر یہ m اس کے ساتھ ساتھ limit delta x approaches to zero one plus delta x by x اور یہاں پہ آ جائے گا x by delta x کا تو یہ ہمارے پاس e کے اقل ہے مطلب یہ بن جائے گا one وار x lne یہ کس کی اقل ہے lne کی اقل ہے تو lne کس کی اقل ہے lne ہمارے پاس one کی اقل ہے تو کیا جائے گا one وار x آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھ لو یہ کیسے lne کی اقل ہے شیفٹڈ نمبر one میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر limit x approach کرے گا zero کو limit x approach کرے گا zero کو اور ہمارے پاس آ جائے one plus x whole power one وار x تو یہ equal equal ہوگا تو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ one آ چکا ہے تو one ہے یہاں کیا چکا ہے delta x by x آ چکا ہے تو delta x by x کا receive local کیا ہے x by delta x ہے جس طرح اس x کا receive local کیا ہے اس x کا receive local ہے one وار x تو اسی delta x by x کا receive local کیا ہوگا x by delta x ہی ہوگا ٹھیک ہے اس کا receive local کیا ہوگا delta x ہی ہوگا تو اسی rules کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ e کی اقل ہے اور lne بھی one کی اقل ہے lne ہمارے پاس کس کی اقل ہے one کی اقل ہے تو یہی بات یاد رکھنا ہے کہ lne x کا derivative کیا آئے گا ڈی بائی ڈی ایکس آپ lne x lne x کا derivative ہوگا one وار x اب یہاں پہ دیکھو یہاں پہ کیا چکا ہے یہاں پہ چکا ہے lag ax آ چکا ہے تو اب lag ax کا derivative کیا ہوگا بلکل یہی میدد ہم follow کریں گے لیکن lne x کی جگہ lne a کی جگہ ہم lag a لگ دیں گے اس کو common lag کہتے ہیں جس a کی جگہ two آ سکتا ہے ten آ سکتا ہے base two ہو سکتا ہے base three ہو سکتا ہے تو یہ a ایک جنرل term ہے اور جب lne آئے گا تو اس کو natural lag کہا جائے گا اور اس کو common lag کہا جائے گا اب میں common lag کو کس طرح prove کروں گا تو پھر اگر یہاں natural lag کے جگہ common lag آ جائے تو پھر میں یہاں کیا لگ دوں گا lag ax لگ دوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ کیا جائے گا یہاں پہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا lag ax ہو جائے گا یہاں بھی کیا ہو جائے گا lag ax ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں ہم putting کر دیں گے تو جب میں put values put کر دوں گا تو یہ کیا بنے گا ادھر ہمارے پاس آ جائے گا کیا lag a into x plus delta x آ جائے گا اور یہاں بھی lag ax ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں دوبارہ وہی rules apply کرو یہ subtraction میں ہے تو ہم اس کو division میں لکھ سکتے ہیں ادھر آ جائے گا lag a base to the a باقی term یہ ہی آئے گا same to same آئے گا again یہاں پہ ہمارے پاس کیا جائے گا ادھر آ جائے گا lag to the base a آ جائے گا ٹھیک ہے alien کی جگہ ہم نے کیا لکھنا ہے یہ term لکھنا ہے similarly یہاں کیا جائے گا lag a ہی آ جائے گا ٹھیک ہے similarly یہاں پہ کیا جائے گا lag a آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ lag a bug steps تو same ہے bug steps same ہوں گے just آپ لوگوں نے alien کی جگہ کیا لکھنا ہے lag a لکھنا ہے اور یہاں پہ b آ چکا ہے تو ادھر بھی کیا جائے گا lag a آ جائے گا تو اس یہاں پہ دیکھو یہاں میں نے کیا لکھا ہے یہ تو دوبارہ اسی طرح e کی equal ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس کیا جائے گا one اور x lag a to the e آ جائے گا اس کو میں one نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ one تب ہوگا جب اس a کی جگہ e آئے گا تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ one ہی ہوگا تو یہ ہمارے پاس derivative derivative ہوا ڈی بائی ڈی ایک ساپ لاغ ڈی بائی ڈی ایک ساپ لاغ اے ایکس کا ڈیرٹو کیا ہوگا one اور x lag a to the e آ جائے گا اس میں پرکھے ln x کا ڈیرٹو کیا ہوگا one اور x ہوگا اور لاغ اے ایکس کا ڈیرٹو ہوگا one اور x lag a to the e one اور x lag a to the e ٹھیک ہے تو یہ اس کا فروف ہے یہ بھی پیپر میں آ سکتا ہے کہ اس کو ہم کس طرح فروف کر سکتے نیچرل لاغ کا جو فرسٹ پرنسیبل رولز ہے اور کامل لگا اب ایکسرسائز میں پہلا کسچن جو ہے وہ فرسٹ پرنسیبل رولز پہ ہے اس کو بھی میں ٹرائی کرتا ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں